حمد کے اشار کی تشریح ہے شیر نمبر دو کی تشریح کرنی ہے شیر ہے تصور تیری ذات کا ہے محال کسے یہ سکت کسے یہ نجا پہلے حوالہ نظم دیکھیں گا حوالہ نظم دیکھیں مندرجہ والا شیر ہماری گردو کی کتاب کی نظم حمد سے لیا گیا اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ و توصیر بیان کرتے ہیں ہمارے شاہر نے صداروں کی تقریر جگمتاہر اور ان کے درمیان تائی جانے والی حسانیت کو اللہ تعالیٰ کو حضرت حرام دیا اب ہم تعالیٰ کی شاہر لکھیں گے محمد اس نظم کی شاہر ہیں آپ کو بچوں کا شاہر کہا جاتا ہے آپ سن 1844 اس میں پیدا ہوئے اور 1917 میں اپنے آبائی علاقوں میرد میں بکار کرتا ہے آپ پیشے کے لحاظ سے مولن تھے آپ نے بچوں کی دلجسپی اور شوق اور مشاہد پر مجھتہ میں نظمیں بری داداتی لکھیں جو ہمارے درسی کتابوں میں شاند ہے آپ کے مجھوئے کلام کا نام قلیاتِ اسمائی اب تشریح ہے اس چیل کی اس چیل میں شاہر ذاتِ باری تعالیٰ کے حوالے سے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کی حسنی طرح کے حد کیسی ہے کیوں کر ہے ان سوالوں کا جواب نہ کسی کو معلوم ہے نہ کوئی معلوم کر سکتا ہے کیونکہ نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہے نہ دیکھ سکتی ہے خیال و غمان کی رسائی نہ اس پر ہو سکتی ہے کیونکہ کسی مخلوق کے پاس خیال و سوچ کی وہ غصت نہیں جو اللہ کے وجود کا احادہ کر سکتی ہے اور اس کے جمال اور اس کی قبریائی کے عقص کا معمولی سے معمولی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کوئی بھی اس کتاب نہیں رہتا کسی کے پاس بھی ایسی طاقت اور صلاحیت نہیں جو اللہ کی حسنی کا ادراف کر سکتا ہے آخر میں متبادل شیئر لکھا جائے گا ہماری عقل بھلا کیسے قادرِ مطلب کو بہت جانے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے اب شیر نمبر پانچ کتاب میں دیکھ لیجئے اور یہاں پر بھی نکھا ہوا ہے اس کی رشری ہمیں کرنی ہے چراغ ایسے روشن جو بین تیل ہیں یہ تیری ہی خدرت کے سب تیل ہیں رشری ہم کے اس شیر میں شاعر اللہ کے خدرت و سنائی کو بیان کرتے ہیں وہ میں چراغوں سے رشری دے رہی ہیں لیکن چراغوں کو جلانے کے لیے تیل کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ یہ ستارے رات کرتے ہی بغیر کسی کے یا اندھن کے خود با خود آسنان کا روشن ہوں پر اللہ کی خدرت کا موبول کا سب تیش کرتے ہیں موسیقی